اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور فیلیت سے ہوں گے دوستو رمضان کا دوسرا عشرہ عشرہ مقفرت ختم ہونے والا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام گناہگاروں کی گناہ معاف فرمائے ہماری مقفرت فرمائے اور ہم سب کی جائز حجات کو پورا فرمائے دوستو آج جو میرے سپی لکھی آئی ہوں وہ ہے دری پھلکی و چنہ چاٹ دری پھلکی و چنہ چاٹ تو رمضان میں تقریباً سب کی گھروں میں ہی بنایا جاتا ہے تو آج جو میرے سپی لکھی آئی ہوں وہ ہے مزار اسٹائل کے دوستو کووٹ کا دور ہے اور باہر کی چیزوں کو وائٹ کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے گھر میں جو ہم چیزیں بناتے ہیں وہ ساف سترے کریکی سے بناتے ہیں ساف پانی استعمال کرتے ہیں اور ساف برطن استعمال کرتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دوستو چلیے آج کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو دوستو دری پھلکی چنہ چاٹ کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہیں آلو، وائٹ لوپیا اور چنے چنے، لوپیا اور آلو کو میں نے ایک ساتھ ہی بوائل کر لیا ہے اور بہت اچھے سے یہ بوائل ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں کافی کیونکہ سخت بیز اچھی نہیں لگتی اس کے علاوہ میں نے یہاں پر پکوڑے بنائے ہیں بہت بڑی سائز کے جو پھلکیاں ہیں اس کو میں نے پانی میں سے نکال دیا ہے مجھے یہاں چاہیے ایملی ایملی کے پانی میں میں نے ڈالا تھا دھنیا، لال مرچ، نمک اور تھوڑا سا زیرہ پسا ہوا ان چیزوں کو میں نے ڈال کے اور جو ہے نا اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پاکایا تھا اور یہاں پر مجھے چاہیے چارٹ مسالہ اور چاہیے اس میں مجھے چلی فلیکس تھوڑا سا ثابت زیرہ اور زردے کا رنگ اس کے علاوہ مجھے چاہیے یہاں پر کٹی ہوئی باریک کٹی ہوئی پیاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اور ایک ٹیمارٹر اس کا میں نے پالک یعنی کی بیٹ جو ہے وہ میں نے گودہ اس کا نکال دیا ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے گرین چٹنی گرین جو ہری چٹنی ہے اس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا فریش دھنیا ایک ہری مرچ چھوٹی سائز کی بلکل ہی چھوٹی سائز کی ایک پیاس دہی، دو چمچ اور لیمو تو ان سب چیزوں کو میں نے گرین کر لیا ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے یہاں پر جو ہے نا دہی دہی جو ہے اس میں کوئی بھی چیز پانی یا نمک نہیں ہے یہ خالی سمپل دہی میں نے پھینٹ کے رکھا ہے اور مجھے یہاں پر جو دہی چاہیے اس دہی کو میں نے جو ہے نا پانی اور نمک کے ساتھ اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ آدھا کلو دہی ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنے جو ہے نا اگر میں لوگ ہیں اس حساب سے آپ دہی لے سکتے ہیں تو اس میں میں نے یہ پانی بھی شامل کیا ہے اور جو میں نے یہ آپ کو دہی دکھایا اس میں پانی نہیں ہے یہ گاڑا ہے تو اس دہی میں میں یہاں پر چاٹ مسالہ ڈال کے مکس کر دوں گی دوستو یہاں پر چاٹ مسالہ میں نے اس میں ڈال کے اور اس کو میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اس دہی کو چاٹ مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کیا ہے میں نے کیونکہ یہ ہماری جو چاٹ بنے گی سب سے پہلے یہ دہی اس میں شامل ہوگا چاٹ مسالہ ڈال کے آپ اس کو گرائن بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہینڈ بیٹر سے اس کو کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھا بن پاتھ ہے اور یہاں پر یہ تیار ہے تو دوستو ابھی آگے کا پروسس چاٹس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں پر چاہیے ایک بلیک کڑھائی کیونکہ یہ جو آلو ہیں یہ اس کڑھائی میں ہی ان کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس میں میں نے تھوڑا سوہ آئل لگا لیا ہے اور آئل اب گرم ہو گیا ہے تو میں آج کو سلو کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ جو میں نے آلو اور یہ یہاں پر لوبیا اور چنیں بوائل کر کے رکھے ہیں وہ سارے میں اس میں ڈال دیں گی تھوڑا سا پی بچانا نہیں چاہیے گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہ سارے چیریں ڈال دیں ہیں اس بلیک والی اس میں ویسے تو یہاں اس کو الٹا کر کے اس پر چپاتی بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس کو سیدھا رکھ کے آپ اس میں اگر یہ جو چنہ چار میں بنا رہی ہوں یا بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہاں پر دوستو اسی میں میں ڈالوں گی یہ چماٹر پیاز اور ہری مرچیں جو میں نے کارپ کے رکھی تھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں اس میں ہو گئی ہیں یہاں پر ابھی اس میں جائے گا دوستو وائل صرف اس لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ چپکے نہیں ہی خراب نہ ہو اور تھوڑا سائی ہواری تھا ابھی اس میں ڈالوں گی یہ چلی فلیکس سابت زیرا اور یہاں پر جو میں نے زردی کرن دیا ہے وہ یہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کروں گی اس کو اگر مکس کرنا ہے یہ مکس ہو رہا ہے تو ابھی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے نا زیادہ نہیں دو منٹ یا ایک منٹ کیونکہ یہ چیزیں ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف جو مسائلے ڈالے ہیں وہ اس میں اندرس تک دیں اس کو ڈھک دینا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا ابھی میں اس کو ایک خالی بول میں کال دوں گی اور آپ کو دکھاتیوں پھر آگے میں نے جو بنایا تھا آلو لوبیا وائل ہیں ساری چیزیں چنے ٹیماٹر پیاز اور ہری مرچیں اس کے علاوہ اس میں تھا چلی فلیکس زردے کا رنگ تھوڑا سا آئل اور ثابت زیرا یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں میں نے ایک باؤل میں نکالی ہے اب میں اس میں رکھوں گی یہ جو میں نے بھلے بنائے ہیں یہ یہ سارے اس میں جائیں گے اگر زیادہ ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کم ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر جتنے بنایا ہے میں سارے ہی اٹ کر رہی ہوں اور یہ سارے اس میں چلے گئے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ والا دہی یہ والا دہی اس دہی کو میں اس میں شامل کر رہی ہے اب میں اس میں جائے گا یہ جو انڈی کا پانی میں نے بنایا تھا اس میں میں ڈالا تھا دھنیا اور تھوڑا سا نمک لال مرج اور اس کو میں نے پکایا تھا اس کے علاوہ یہاں پر جائے گی یہ گرین چٹنے بہت سپردست خوشبو آ رہی ہے جو میں میں پھونا تھا نمک لال مرج اور سب سے آخر میں اس میں یہ والا دہی سادہ دہی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ دیکھئے دنا اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا ہے میں نے دوستو کھانے سے پہلے افتاری سے پہلے اس کو میں اچھے سے مکس کر ڈوں گی اگر ابھی میں مکس کروں گی اس کو تو یہ پھر جو ہے نہ بھلے ہیں وہ سارا دہی پی جائیں گے ان پو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جیسے ہی دہی دیکھتے ہیں تو یہ پاگل ہو جاتے اور سائی دہی پی جاتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آج کی میری یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دفع میں آپ کو چمچ سے دکھا دیتی ہوں اس کا جو یہ شیپ آیا ہے یہ اس طرح کا یہ دیکھئے دیکھئے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی گاؤں میں یاد کر جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ شکریہ